رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک ایسا محل ہے جس کے اندر کھڑے ہوکے دیکھیں تو باہر سے سارا کوئی نظر آتا ہے اور محل کے باہر کھڑے ہوکے دیکھیں تو اندر کا سارا حسن دکھائی دیتا ہے تو حضور توجہ دلاتی تھی تو اسے آبا میں شوق پیدا ہوتا تھا یار رسول اللہ کس کو ملے گا ویسی دنیا میں بھی بندہ کو اچھا گھر دیکھتا ہے تو کہتا ہے یار کتنا اچھا نقشہ ہے کہ اس کو مسورتی سے بنایا اور جب حضور ذکر کریں اور جنت کے محل کا ذکر کریں شوق صحابہ کا تبانہ ہوتا تھا عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کو ملے گا تو نبی پاک نے چار باتیں بیان کی فرما ایک وہ بندہ جو اچھی بات کہے اقول اللہ سے مسئلہ لوگوں سے اچھی بات کہے وہ ہمیشہ معاشرے میں بری خبریں ہی دینے کا دینا ہو لوگوں کی عیب جو ہی اس کا مزاج نہ ہو اچھی بات کریں اور دوسرا رسول اللہ پاک نے فرمایا کھانا کھلائیں اہل ایمان کی دھاوتیں کریں اور تیسرا فرمایا کسرت سے روزہ رکھیں اور چوتھا فرمایا جب لوگ نین کے مزے لے رہے ہونا تو یہ اٹھ کر اپنے رب کی عبادت کریں ساون کی کالی راتوں میں جب بھونڈا باندھی ہوتی ہے وہ راتوں کو اٹھ اٹھ روتے ہیں جب خلقت ساری سوتی ہے اور کسی نے کہا تھا رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے رات پویتے بے دردانو نیند پیاری آوے درد مندانو یاد سجن دی ستے ہم یان جگاوے فرمایا جب لوگ خواب خدکوش میں ہو نین کے مزے لے رہے ہو تو رب کے بندے اٹھ کے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں وَلَّذِينَ يَبِیتُونَ لِرَبِّهِمْ جَدَمْ وَقْقَيَامَةِ یہ چار چیزیں جن لوگوں میں پائی جائیں حضور فرماتے انہیں وہ عالی شان محر ملے گا جس کی تعریفیں گویا خود رسول کریم نے بیان فرماتے ہیں